موسیقی 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 اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَعِيطِ مَنِ سَتَتَا إِلَهِ سَبِيْلِ اللَّهِ فرمایا کہ استتاعت رکھتا ہے اس پہ تو بیتاللہ شریف کا حد جو ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیوئے مال میں سے استطاعت رکھتا ہے اور اب یہ کریم صلاحﷺ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں تم پر حد جو ہے یہ فرض ہے لازم ہے اس کو فرض کو تم نے کرنا ہے اور یقینا یہ حج بیت اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کا پانچ وہم رکن ہے اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس تطاعت ہو وہ حج نہ کرے وہ چاہے کسی اور مذہب پر فوت ہو سکتا ہے اس کے اسلام سے تعلق نہیں ہے یقینا اس کی جہاں پر اتنی فضیلت بیان کی گئی وہاں پر حج نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بھی دین اسلام میں بیان کی گئی یقینا حج بیت اللہ جو اتنا عظیم عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں بڑی سعادت والے لوگ ہیں اور جو نہیں جا سکے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور حمیر شریفہین کی اہادیہ نصیب فرمائے اور نادی کرام آج کے پروگرام میں ہم جانا چاہیں گے کہ حج بیت اللہ جو ہے اس کی کیا فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور فرضیت کیوں اس کی بیان کی گئی اس کی حکمت کیا ہے اور جب اگر ہم نے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سعادت دیتا ہے بہت سارے لوگ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ اور کچھ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں آدمی سفر ہیں وہ سفر کی تیاری کر چکے ہیں اور ان کی فلائٹس آج کل میں جو روانہ ہونے والی وہاں پہنچیں گے اور اپنے جو مناسق کے حج ہیں وہ ادا کریں گے اسی والے سے کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے میں چاہوں گا کہ آج کے جو ہمارے مہمان سکولرز ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس موضوع پر یہ حج بیعت اللہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے کون سے مناسق ہیں جن کو ہمیں ضروری کرنا ہے اور جن کے بغیر حج کے فریضہ یہ پورا نہیں ہوتا حج کے ارکان کیا ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں حج پہ جانے سے پہلے کون سے تیاریاں کرنی ہے اور وہاں پہ جا کر کن امور کا خیار رکھنا ہے اسی ہم موضوع پر بات کریں گے اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں دونوں ہمارے سکولرز جو ہیں اسلامی ذاتی کونسل کمت پاکستان کے میمبرز ہیں علمی اور روحانی اور فکری مقام و مرتبہ رکھتے ہیں میں خوش شامدید کہتا ہوں ڈاکٹر پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب کو اور ان کے ساتھ ڈاکٹر علامہ سید زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو دونوں مہمان ہمارے بزرگ ہیں ہمارے لئے انتہائی قابل احترام ہے پیر سب سے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں پیر سب حج بیت اللہ فرمایا گیا کہ حج بیت اللہ تم پر فرض کر دیا گر دیا گیا جو صاحب استطاعت ہیں بڑی اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کیدت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمایا گیا کہ تمام انبیاء نے حج فرمایا لیکن جو عمت مسلمہ پر اس کی فرضیت ہے وہ بھی بیان کر دی گی حج بیت اللہ کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے بیان فرمایے میں چاہتا ہوں مختصر سے اپنے وقت میں اپنی زبان سے جو ہے الیبوریٹ فرما دیجئے دیکھئے حج جو خانہ کعبہ ہے حج کا مقام ہے وہ اور یعنی حج کا جو مین ایک ہے اس کے بعد منہ ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے یہ مقامات ہیں حج جن میں جو شائر اسلام ہیں جن میں حج کی ارکان ادا ہوتے ہیں عرفات کا اس کے بارے میں روایات میں یہ بات ہے کہ آدم و حوہ جب جنت سے نیچے آئے تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی اور یہ بات بھی کہ میدان حشر یہی میدان بنے گا اس میں ایک یہ چیز پھر آپ نے جو جو اللہ علیہ السحج البعید من استطاع علیہ السبیلہ کہ جس کے پاس راستے کی استطاعات ہے اس پر فرض ہے دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلا ایمانیات نماز روزہ زکاة اور حج اب اس میں دو چیزیں دیکھیں دو بدنی ہیں بلکل خالصتاً بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ایک اجتماعی ہے نماز کے باجمعات ادا کرو دوسری روزہ ہے روزہ بندہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے باقی دو حج اور زکاة یہ مالی معاملات سے مخصوص ہے حج بھی اور زکاة بھی جس کے پاس ایک مخصوص انداز مخصوص حد میں رقم موجود ہے ان پر یہ دونوں فرض ہوں گی کہ جس کے پاس راستے کی استطاعات ہے کہ وہ راستہ آسانی سے وہاں قیام جو ہے وہ اس کے پاس اس کے زادرہ موجود ہے اور وہاں قیام کے لیے واپس گھر آنے تک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو اس کے لوہکین ہوں گے پیچھے ان کے پاس ان کا نانو نفقہ بھی اسی کے ذمہ ہوگا اب اس میں یہ بات آتی ہے یہ حج اور زکاة یہ دو چیزیں مالی معاملات سے مخصوص ہیں اب اس کو دیکھئے جو حج کا فریضہ ہے پھر اس کا اگلا حصہ پھر جس نے انکار کیا اس شیعہ کا کفر کیا اس بات سے تو اللہ تعالیٰ تمام جوہانوں سے بے نیاز ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں کیا اور بغیر حج ادا کیا مر گیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اللہ اکبر یعنی کتنی واسے قریر کا نیپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان فرما دیں شاہ صاحب کو بھی ایک شامل گفتو کرتے ہیں شاہ صاحب فلسفہ حج اس کی فرضیت جو ہے اس کا فلسفہ کیا تھا اس کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر خاص طور پر اس کو فرض کر دیا اور نیپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو حج کرو یہ تم پر فرض کر دیا گیا آقا علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور خود آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے اس کی فرضیت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے حکمت کیا ہے صاحب فرمایا کہ امام عطیعہ علیہ السلام سید بیت اللہ کے ساتھ آلے تھے یہ عموما لوگوں کے دلوں میں اس کی حرمت کی شاید عبراہیم علیہ السلام کے ہی بیت اللہ کا حال دیا ہے وہاں پاہت اللہ تعالیٰ سرخات وآلہ وسلم نے مقان البیت ہم نے عبراہیم علیہ السلام کے لئے بیت اللہ کے مقام کے زہر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی ہمارے جو ہے وہ اس کا شاید وہ حلاق اور عواجف کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ سے ایک طرح سے تعبی کروا ہے جہاں تک تعلق ہے حج کا اللہ نے خود قرآن مدید حبید میں ارشاد کرمیا وآزن فی الناس بالحجی اکو کر اجادہ وآلہ کل زامری یا حقین میں کل فجر عمیق یشہدو منافع لہو ویسو رسم اللہ فرمایا میرے عبراہیم علیہ السلام اب آپ نے میرا گم دوبارہ نئے سرے سے تعمیر فرما دیا تو اب آئیں اور آ کر اعلان کر دیں کہ لوگوں کے آؤ اور آ کر حج بیت اللہ کرو آپ پہاڑی پر تشریف دائے اللہ حکم کی تعمیل کے لیے سامنے دیکھا کوئی بدہ سننے والا نہیں ہے دائیں بائیں مڑھ کر دیکھا پیچھے پڑھ کے دیکھا کوئی سننے والا ایک بھی موجود نہ تھا تو اللہ میں کس کو سناوں اعلان کس کے سر میں کروں اللہ اللہ نے برمایا ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ فضووں میں حج بیت اللہ کا اعلان کر دینا پھر حکم کی تعمیل میں آپ کا کام ہے سبحان اللہ یہ عطو کا رجاء پیدل چلا چلا کر حاجیوں کی ہاں پہ لانا کوالا کل زامر اور سواریوں کو پر لا کر ان کو پہنچانا اور سواریاں بھی ہو یہ عطیرے میں کل خج نامی خطوع درہ سے چل چل کر جب آئیں گی تو زامر تو بالکل دبلی پتلی ہو جائے گی زیادہ سفر کی وجہ سے ان کو لے کر آنا یہ میرا کام ہے اور آگے فرمائے لئے یہ شادو منافیہ رہوں آنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے وہ یہاں پر پہنچ کر جو بھجے پیت اللہ کریں گے تو انہیں منافع حاصل ہوں گے یہ نفع کی جم ہے نفع کی جم ہے منفع کی جم ہے منافع منافع حاصل ہوں گے ایمان دین کے لحاظ سے اور دنیا اور اقتصاد کے لحاظ سے اجتماعی اور معاشرتی اعتبار سے سیاسی لحاظ سے بینلو پامی لحاظ سے ان کو وہ منافع حاصل ہوں گے ایمانی لحاظ سے ابھی حضرت جو پیر صاحب اشارت فرمانت ہے سب سے پہلے تو ایمان کا یہ پیدا ہوا کہ ابونی علیہ السلام والا خمس نبی پاہ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کا نام پانچ ارکان کا نام دین اسلام ہے حج بیعت اللہ کرنے والا گویا اپنی حسنگی میں اپنی حسنیت سے ارکان اسلام کو پورا کر رہا ہے اس نے گویا اپنی ایمان کے تقاضے پورے کیے نبی کریم علیہ السلام جسے فرمایا کہ جب حج کرتا ہے ایک مسلمان تو دوسرا اس کو نفع یہ حاصل ہوتا ہے من حج حاز البیر فلم یرفس فلم یفسق راجعان من ولدت اپہو فرمایا جو حج بیعت اللہ کر کے واپس جاتا ہے اور صحیح انداز میں اللہ کی غلامی کے رنگ میں سمغت اللہ اللہ کی غلامی کے رنگ میں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے اندر رہتے ہوں بھی حج بیعت اللہ کر کے جب واپس پلڑتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور ساپ ہو کر جاتا ہے کہ جس سے آج اس کی ایمان اس کو جنم دیا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ گنوں سے پاک ہوتا ہے تو یہ دوسرا نفع اور کسی کے نفع کیا حاصل ہوا جو علامہ اکبار رحمت اللہ نے بیان فرمایا کہ عرب کے سوز میں سازی عجم اندازہ لگائیں کہ کہاں کہاں سے حاجی آئے کسی کی زمان عربی ہے کسی کی زمان فارسی ہے کسی کی زمان اردو ہے کوئی پنجابی بول رہا ہے کوئی مرٹی کوئی سربدی کوئی پشتود اور کوئی انگریزی کوئی پراسی سی نہ جانے دنیا جہاں کی کتنی زمانے بولنے والے کتنی تحریبوں سے تعلق رکھنے والے کتنی ثقافتوں کے ترجمان وہ سب وہاں پر جب آتے ہیں تو یونی فارگ بھی ایک ہے بلکو سب اور سب کی زمانوں پر ترانا بھی ایک ہے جب بھئی کلدہ ہمہ لگ بھئی بے شک یقین ہے یقین ہے منافع میں سے ایک بڑا اہم منافع یہ ہے کہ جو اس کا اصل مقصد تھا مسلمانوں کے اجتماعیت کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو دکھانا تھا مجھے شیر شیر پڑھنے نے دیتا اب ایک باقیت ہے عرب کے سوز میں ساتھ عجب ہے حرم کا راز تو ہی دیومن ہے تحیم حدث سے ہے اندیشہ غرق کے فرنگی تحذیب بے حرم ہے بے شک یقین حجہ پیاد اللہ کے بریادی مقاصل میں یہ مقصد یہ تحجی پیاد اللہ کے مسلمانوں کی اجتماعیت اتحاد امت کے انہار ملکل بڑی خوبصہ تھا آپ نے بات بیان فرمائی کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے اظہار تھا اور جو امت مسلمہ کی وحدانیت کا تصور تھا اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا جو مرکز ہے اس کے ساتھ جو مسلمانوں کی مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی مسلمانوں کی پاور جو تھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے اس کو بادے کر دیا جائے اور پیغام دے دیا جائے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے آکے میں تھوڑا سی شاہ صاحب کی بات کو پھڑا سا آگے بڑھاتا ہوں شاہ صاحب نے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کو حکم ملا اب دیکھئے اس وقت بے آبو گیا جس میں کوئی متنفس ابراہیم علیہ السلام علاوہ نہیں ہے آج جنیا کا کون سا کونہ ایسا ہے جس میں اللہ اکبر اے اللہ میں حاضر بلکل ایسا ہے حاضر اے میرے اللہ میں حاضر سبحان اللہ اور وہ ہر کوئی اللہ ہم لبیک کہتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اب خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے جس طرح شاہ صاحب نے وہ شروع بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فمائی کہ میں آپ کو لنا سے امام پوری کائنات کے لئے لوگوں کے لئے امام آپ کو اور ابراہیم علیہ السلام کا بارالہ ہم میری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ میرا یہ اہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا اللہ اکبر ظلم کرنے والوں پر زیادتی کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا پھر اس کو دیکھی یہ کہ جس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی کہ ہم پر متوجبہ کرم ہو جا ہم پر رحم فرما دے اور یقیناً تو ہی بہت رحم کرنے والا تو ہی بہت کرم کرنے والا اس کو یہ دیکھئے کہ جس طرح سے حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے حج کر لیا وہ اسی طرح سے جس طرح سے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا بچہ اللہ حکم اللہ حکم کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور معصوم ہے وہ اور اس کو دیکھئے کہ یہ جو مناسع کے حج ہیں شاعر حج ہیں ان میں وقت کی اہمیت لمحات کی قید بلکہ صحیح ہے کہ جس طرح سے وقت کی پابندی سکھا رہا ہے پورا ایک سنیریو ہے پورا ایک بہترہ مستقبل کہ آرزل حج کو منا پہنچنا ہے نو کی فجر تک پانچ نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں اور اس کے بعد نکل جانا ہے عرفات کے لیے جو وقوف عرفہ جو حج کا بنیادی مقام ہے وہاں دو نمازیں ادا کرنی ہیں اور اثر کٹھی کر کے پڑھنی ہے وہ جس طرح بھی آپ نے مسئلہ کے مطابق دیکھ لیا جائے پھر یہ ہے کہ مغرب کے وقت نکلنا ہے وہاں سے مغرب نہیں پڑھنی مزدلفہ پہنچیں گے وہ رات کے دو بچ جائیں اس وقت مزدلفہ پہنچ کے مغرب پڑھنی ہے اور مغرب عشاء مغربین پڑھنی ہے مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھنی ہے اب اس کو یہ ہے یہ بھی حکم ہے کہ اگر عرفہ سے غروبِ افتاب سے ایک لمحہ قبل بھی نکل آئے تو واپس جانا ہوگا پھر آنا ہوگا حج نہیں ہوگا اللہ حکر یعنی کہ وقت کی پابندی اس میں پابندی اس طرح سے پھر اس میں یہ ہے کہ مزدلفہ میں بغیر چھت کے لیٹنا ہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو اس میں اس پہ کیا ایک پیسہ دیکھتے ہیں واللہ حوالم یہ لیکن مجھے ایک وقت کا یاد ہے آپ کیونکہ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں جو ماشاءاللہ نے بڑی بار بسالتی تو کیا منظر ہوتا ہے پیر صاحب یقیناً یہ کہ جہاں جگہ ملی وہیں سماگے اور اتنی خوبصورت نیند آتی ہے وہ کنکروں پر پتھروں پر کہ کیا مزا کے پانچ ایسی لگے ہوئے اور ڈبل ٹریپل گدہ لگا ہو اس پر اتنی مزے کی نیز نہیں آتی جتنی وہاں مزلفہ کے میدان میں آتی ہے ایک واقعہ آپ کو کہ ایک موقع پر بہت تھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی چل اور وہ اس رات ہی فتوہ آ گیا کہ لوگ اس رات میں کھلے آسمان کے نیچے نہ رہے اتنی تھنڈی ہوا تھی کہ گاڑیوں کے نیچے گھس کے لیٹنا پڑا گاڑیاں پاس ہی کھڑی تھی ان کے نیچے گھس کے لیٹنا اتنی شدی تھنڈی ہوا اب اس میں یہ اش ہے اس کو دیکھئے پھر اس میں یہ ہے کہ یہ قیام ہے فجر مزلفہ میں ادا کرنی ہے ٹھیک تین نمازیں مزلفہ میں وہاں قیام اور اس کے بعد نکل آنا ہے ٹھیک ہے بلکہ صحیح یعنی کہ یہ جو سارے ارکان ہیں ان کو آپ نے ملوزہ خاتی رکھنا ہے ملوزہ خاتی رکھنا ہے ترتیب بھی ہے ان کی ترتیب بھی بلکہ وقت کی پابندی بھی اور ترتیب بھی بلکہ اور اس کے اندر یقیناً اس کا پورے پرامیٹرز بھی بتایا ہوتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں آپ نے یہ عمال جو ہے یہ مناسق بلکہ یعنی آرزلاج کو منہ گئے بلکہ صحیح نو کو عرفات گئے ٹھیک ہے نو کی شام کو نکلائے مزلفہ کے لیے دس کو مزلفہ سے چلے منہ آئے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں اور مکہ کے لیے آگئے بلکہ صحیح یہ ساری ساری مناسق یہ ادا کریں گے تو آپ کا حاج مکمل ہوگا نہیں اس میں دیکھیئے اور چیزیں بھی ہیں کہ اس میں کسی جانور کو کسی کیڑے مکوڑے کو مار دینا اس کے بعد یہ پابندیاں ہیں احرام کی ایک پابندی یہ ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں بیوی کے ساتھ یہ جب آپ سر منوالیں گے آئے وہاں سے منہ آئے منہ میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں اس کے بعد آپ نے سر منوالیا تو آپ سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ایک پابندی حقوق زوجین کا وہ قائم رہے گی وہ اس وقت ساکت ہوگی جب توافظ زیارہ کر لیں گے اگر کوئی شخص کسی وقت توافظ زیارہ نہیں کر سکا تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ واپس جائے اور توافظ زیارہ کریں بالکل ٹھیک ہے جو اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں مناسق جو ہیں ان کو پورا کریں گے تب ہی جو ہے آج جو آپ کو مکمل ہوگا نہ دیکھنا ہم یہاں پہ ٹائم وارڈ شورٹ بریک آپ بریک پہ جب ہم جائیں گے تو آپ اپنی زبانوں کو دروشی سے تر رکھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجئے انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو کوشش ہوگی مزید اس موضوع کے والے سے جاننا کی کوشش کریں ملکم بیک پروگرام اسلام اور عمال میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارکان حج کے حوالے سے کہ حج کے ارکان جو ہیں مناسق جو ہیں ان کا بڑا خیار رکھنا ہوگا اور یقینا جب تک مناسق صحیح طریقے سے ہم شریعت اقادوں کے مطابق پورے نہیں کرتے تو ہمارا حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا شاہ صاحب گفتو میں شامل کرتا ہے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حج کی اقسام بھی بیان کی گئے ہیں اور بعض اوقات جب پہلی دفعہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کنفیون کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کافی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا فرمائیں گے کہ جو حج کی جو اقسام جو ہیں بیان کی گئی ہیں ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر سے وقت میں اس کا جو ہے اس کے الیبریٹ کر دیں اس کی وضاحت کر دیجئے صاحب بخاری صاحب آپ نے بار بار ایک بات بڑے اچھے تکے سے دورائی ہے اور تین صاحب بھی بھی سوالے سے مجھ وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ خیادہ مناس کے حج کے حوالے سے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ خضو انی مناسی کا قم کہ مناس کے حج مجھ سے سیکھو کہ کیسے ہم نے حج کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے تواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا حجر اسود کو چوننے لگے تو اس کو مخادر کر کے فرمایے اے حجر اسود تو بہت بارک ورمقدس ہے بگر ہمارا تیرے بارے بھی عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ تُو نہ کسی کو نفع پہنچاتا نہ نفصان دیتا ہے تجھے ہم پھر اس لیے چون جمرے اس لیے چون جمرے کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا تھا کہ میں تجھے چون رہے تھے اگر نہ ہم نے دیکھا تھا تمہیں کبھی نہ چھوٹے تو اس لیے ایک مسلمان مناس کے حج کو سیکھے کہ نبی پار حسیٰ کے وسلم میں حجر بیٹو جائے کیسی کیا اور جہاں تک سوال ہے کہ حج کی اقسان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بعض بات جانے والا حجی پریشان ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ایک آسان معاملہ ہے وہ آسان معاملہ یہ ہے ایک وجہ ہے حج حج افراج یعنی اکیلہ حج کرنا اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں ہوتا دوسرے دو حج ہیں ان کے ساتھ عمرہ شامل کیا جاتا ہے اور ان کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر حج پہلے جا کے مسلمان حجی پہلے عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے حرام کو ختم کر دیتا ہے اپنا لباس پہن لیتا ہے اور پھر دوبارہ آٹھ دو الحجہ کو دوبارہ حرام پہنتا ہے پرمیان میں اس کو دو دن مل گئے چار دن مل گئے اور اس نے فیادہ اٹھایا جیسے ابھی بیسہ فرما رہے تھے ذمہ داریاں پبندیاں ہوتی ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ تین چار پانچ چھے دن احرام کے بغیر رہے گا تو سارے کام جو جائز تھے وہ کرنے اس کے لیے جائز ہوتے ہیں اس نے گوئے ایک فیادہ اٹھایا جس کو عربی میں تمتو کہتے ہیں تو اس نے چونکہ فیادہ اٹھایا کمرا بھی کر لیا فیادہ بھی اٹھا لیا پبندیوں سے ازاد رہے کر پھر آڑ کو دوبارہ حرام پاندھا تو دونوں چیزوں کو جمع کیا اور ساتھ درمیان میں فیادہ اٹھایا تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو وہ حج جس میں عمرہ بھی ہیں اور عمرہ اور حج کے درمیان اس نے فیادہ بھی اٹھا لیا پبندیوں سے ازاد رہنے کا جی بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس کی اقسام کے حوالے سے بتا دیا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پیر سب بڑے لوگ اس میں کنفیجن کے شکار ہو جاتے ہیں اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار موقع اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوتا ہے تو ہمیں کیونکہ اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو بڑی اس کے اندر ہمیں احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے کہ تاکہ کسی موقع بھی بھی ایسا کوئی امروکان جو ہے اس کو مس کر جائیں یا مناسے کے حاج میں سے یقیناً آپ نے پہلے گفتوں میں بات بھی کر رہے تھے توافع زیارت جو ہے اس کے والے اس ایک ساتھ جو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اس کو نہیں کر پاتے ہیں نہیں نہیں بھولتے نہیں ہیں لوگ یعنی توافع زیارت جو مناسے کے حاج میں نے جس طرح گزارش کی کہ آٹھ کو منہ نو کو عرفات نو کی رات کو مزدلفہ دس کو پھر منہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا دس کا دن جو ہے عید کا وہ بہت مصروف ہوتا ہے کہ کنکریاں اس کے بعد بال کٹوانا قربانی کرنا اور احرام کھول دینا بلکہ ٹھیک ہے اچھا پیر صاحب یہ میں جانا چاہتا ہوں میں اس کے تھوڑی چیئے اور کہ جو توافع زیارت ہے وہ احرام کھول دینے کے بعد سے بارہ کی اثر تک وہ کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے توافع زیارت جو ہے وہ اس میں اسی طرح سے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر اور صفحہ مروہ جی ٹھیک ہے بلکہ سیکھئے پیر صاحب میں یہ جانا چاہوں گا کہ جب ہم حج بیت اللہ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں تو آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس میرا آپ نے پیٹی کری طور پر کی اور لوگ آپ اس کی تعلیم بھی دیتے رہتے ہیں اور یقینا ہاتھ سیمینارز بھی ہوتے رہتے ہیں تو ایک حاجی کو جب حاج پر جانا ہوتا ہے صفحہ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کون سے اہم امور ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور تیاری کے میں سمجھتا ہوں زیمن میں دیکھیں اس کی تیاری کے زیمن میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو احرام کی پابندیاں کیا ہیں ان کو یاد رکھے یاد کرے دوسرا مناسق کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرے پھر اس میں یہ ہے کہ چونکہ ساتھ یہ ایک اجتماعی عمل ہے تو پہلی دفعہ گیا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جاتا ہے یا وہاں جو معلم ہوتے ہیں وہاں ان کی طرف سے بھی کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اس میں یہ ہے مقامی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ نوزل حج کو بھی احرام باندھ لیتے ہیں صبح اور عرفات چلے جاتے ہیں یقیناً مالک تعالیٰ ان کا حج بھی قبول فرمائے تو یہ ہے کہ یہ مناسق جو ہیں ان کے بارے میں اور اپنے آپ کو مشقت کے لیے یا رکھنا چاہیے حج مشقت جو لوگ شوگر کے یا بلیڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ہاں ان کو ذرا احتیاط رکھنی چاہیے اس کو دیکھئے کہ وہاں پیشنس بھی بہت چاہیے ہوتا ہے ٹریفک چھے چھے گھنٹے آٹھ ہٹھ گھنٹے بلا کر رہتی ہے بے شمار لوگ پیدل بھی حج کتے ہیں یہ صبر کے نام ہے یہ صبر اس کھا رہا ہوتا ہے حج جو ہے حج بیتل اس میں صبر کو میں صبر بلکل صبر کمانی ہے اور اس میں یہ ہے کہ بے شمار ٹائم اب یہ بھی دیکھنے میں آیا وہاں کہ معلم حضرات حاجیوں کو خاص طور پر ایشین کو وہ صبح فجر کے بعد لاکہ بٹھا لیتے ہیں ساتھ کو یا اثر کے بعد بٹھا لیتے ہیں اب بس آ رہی ہے بس آ رہی ہے اب جا رہی ہے بس آ رہی ہے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ کہیں ٹریفک میں فنسی ہوئی ہے ظاہر بات ہے یہ جو انتظامی امور جو ہیں اس میں بھی آپ کو بڑا پیشنس چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کو ان معمولات کا پتہ ہے وہ پیدل بھی چل پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور شاید سواری سے زیادہ آسانی سے پیدل بندہ پہنچ جاتا ہے چلتی بہنچ جاتا ہے کیونکہ سواری جو ہے وہ زیادہ بار ٹریفک جام میں فنسی ہوتی ہے ٹریفک جام میں فنسی ہوئی تو شاہ صاحب ایک بات آپ سے بڑی زہاد کے ساتھ جانا چاہوں گا کیونکہ ابھی پیر صاحب بھی اس میں چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ اسلامیتی کونسل میں بھی یہ بات آئی ایک خاتون جو ہے بغیر محرم کے جو حج کی بات تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ساتھ نہ ہو تو وہ کیا خواتین کا ایک جو گروپ ہے اس کے اندر جو وہ حج پہ جا سکتی ہے جس کے ساتھ مرد موجود نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس میں یقیناً ایک فیصلہ بھی دیا ہے تو میں جانا چاہوں گا وہ فیصلہ کیا تھا کہ خاتون جس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے وہ حج پہ کیسے جا سکتی ہے تو اس کا حج کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک حیصلہ آیا تھا اسلامی مالک کی جانب سے کہ موجودہ حرات کے تناظر میں جن عمروز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمروز کا تنہا سفر کرنا منع فرمایا تھا اب بیت اللہ کے موقع پر وہ خدشار یا خدشار مستداز کے لئے نہیں ہیں ایک بڑی عمر کی عورت ہو یا ایک بیوہ خاتم ہے یا ایک تلقہ خاتم ہے یا ایک بیت اللہ علیہ وسلم اور اس کا بہت استیاب نہیں ہے محرم تو نہیں ہے لیکن اس کی حضید و قارب خواتین اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہے ایک گروپ کی شکل ہے اور جس گروپ کے اندر اس کی قدرت آگروپ ناپوس جانبال سب کا تحفظ موجود ہے تو کیا اس کے لئے تو بہت ساری اسلامی موالک نے اس کے لئے بڑی عشت نکالی ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہوا ہے خواتین کا گروپ شکل میں وہ محرم کے قیم مقام ہوتا ہے تو اس لئے اس طورت حال جنہوں نے جنجیش نکالی ہے تو اسلامی ندیتی کروسر کے پاس بھی ہے مارے پاس ہے تو ہم نے اس جنجیش کے مطابق دیکھا کہ موجودہ حرات کے تراثر میں اگر واقعاً تن یہ چیزیں اس کی ضمانت موجود ہو پرنٹی موجود ہو تو اس لئے اس میں جنجیش نکل سکتی یہ ہم نے اس کے لئے بلکہ ٹھیک ہے بڑی آپ نے بعض انداز میں بتا دیا کیونکہ پیٹ سب سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت صحیح چیزیں جوہاں وہ کرت اسے انٹرپریٹ کر کے بلکہ یہ میں اس میں جوٹی چی گزارت کر دیتا ہوں کہ یہ جواز دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح ضرور ہو کیونکہ فقہ ہنفی کے مطابق یا باقی فقہوں کے مطابق بھی عورت اگر وہ بشک مالی طور پر مستاقم ہے اپنی ذات میں اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس پر حاج فرض نہیں ہوگا کہ یہ بھی راستے کی استطاعت کے حوالے سے ہے کہ اس کو خدشات ہو سکتے ہیں ملکہ صحیح ممکن ہے تو اس میں چونکہ فقہ ہنفی کے علاوہ فقہ مالکی میں فقہ شافی میں فقہ جعفری میں یہ گنجائش انہوں نے موجود ہے اس میں کہ جو خاتون ہے اس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن محرم نہیں ہے اور اس کے پاس باقی مالی طور پر وہ کر سکتی ہے تو حاج فرض اس پر وہ ادا کرنے اس طرح سے نفلی حاج وہ نہیں اس طرح ادا کر سکتی پیس اب جو میدان عرفات ہے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دین کیونکہ باقی مسلمان تو وہ روزہ رکھتے ہیں اپنے نوزلحج کے مطابق حاجی جو ہیں میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ میں جانا چاہوں گا اگر جو حاجی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر زیادی بات ہے خطبہ حاج ہوتا ہے پھر نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو کون سے خاص مسلمان عمال کرنے چاہیے ہیں جو اس دن کے حوالے سے خاص ہیں تاکہ وہ عمال جو ہیں وہ حاجی یاد کرسکے ہیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان باتوں کو کسی معمول خاص نمین دانا چاہیے جو بندے کا دل کرے اپنے اللہ کو راضی کرنے کیلئے وہ کرے وہ نفل پڑے وہ دعائیں کرے وہ مناجات اس کی بارگاہ میں پیش کرے وہ سجدہ کرے اس کی بارگاہ میں وہ آخوزاری کرے جو اس کے من میں آتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے بارالہ یہاں تک ہم تیرے کرم سے پہنچ گئے اب اس کی قبول یہ تیری بارگاہ میں ہے ہم سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ صحیح ربنا اللہ تواخذنا نسینا اختانا کہ بارالہ جو کچھ ہم سے بھول ہوئی یا کوئی کوتا ہی ہوئی اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا بلکہ صحیح بلکہ ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہنچو تیری توفیق اور تیرے کرم اور قبول یہ تیرے پاس ہے اور تم ہماری قبولیت فرما دیا اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبولیت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ آنا بھی قبول نہیں کرتا بڑے بدنصیب قسم کے وہ لوگ ہیں اور یقینا ہمیں اللہ سے تو تکی ایک بزرگ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حج کے لیے گیا دو فرشتوں کا مقالمہ ہے کہ ایک نے دوسرے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے لوگ حج کے لیے آئے اس نے کہا کہ ستر لاکھ لوگ آئے پوچھا کہ قبول ہوا کہ صرف ایک کا ہوا تو باقیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک کے صدقے میں باقیوں کا حج بھی قبول کر لیا اور ایک اور حکایت ہے یا ایک واقعہ کہ ایک بڑا شخص حج کے لیے گیا جب اس نے تلبیہ پڑا اللہ ہم لبیک پڑا تو ندائی لالا بیک تیری کوئی حاضری نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ایک نوجوان تھا اس نے کہا بابا یہ سنا تمہیں آواز سن رہے ہیں اس نے کہا میں پیچھلے ستر سال سے یہ آواز سن رہا ہوں اللہ حکیت اس نے کہا کہ پھر تُو کیوں آتا ہے اس نے کہا میں اور جاؤں کہاں میرا اور در کونسا ہے میرا اور مقام کونسا ہے میرا اور رب کوئی دوسرا ہو تو میں اس کے پاس چلا جاؤں میرا یہی رب ہے میں نے اسی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرنی ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں وہ قبول کرنا اس کا کام ہے اور وہ اسی بات پر رہا ہوں اس کے صرف وہی حج نہیں پچھلے ستر سال کے حج بھی قبول ہوئے اللہ اکبر بلکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ یقیناً آسانی والا معاملہ بناے گا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم سفر کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو سفر کی تیاری کیلئے زادہ راہ جو ہے اس کی کس قدر دین میں اہمیت ہے کس قدر ضروری ہے کہ زادہ راہ جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ حج ہمارا قبول ہو سکتا ہو اور قبولیت کی شرائط میں سے اگر بات کی جائے تو سب سے اہم شرط لازمی میں نے خیال یہ ہے کہ حج کے لیے جو زادہ راہ ہے جو پیسہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تو یقیناً ایک حاجی کو تمام کرنا چاہیے ویسے دیکھ مسلمان کو آپ یہ کی لفتے پر بھروس کرنا چاہیے کہ میں جو ایک لفتہ کھا رہا ہوں یہ حلال کا یہ حرام کا حلال اُبی جنہوں حرام اُبی جنہوں اور جو حاجی حلال پیسوں سے اللہ کی بالگاہ میں حدیث پاک کہتا ہے جب وہ کہتے ہیں اللہ جواہ میں بڑی محبت سے فرماتے ہیں لبائی کا و سعادی لبائی کا و سعادی میرے بندے ہمیں ترانہ قبول کر لیا ترانہ ہمیں باعث سعادی بنا دیا لیکن جب حرام پیسوں سے حجی بیت اللہ کرنے والا وہ بھی یہ کہتا ہے نا اللہ جلالت میں آکر فرماتے ہیں لا لبائی کا و سعادی نہ ہمیں ترانہ پسندے نہ ترانہ ہمیں قبولے نہ ہمیں ترانہ باعث سعادی بنایا زاد اُق حرام و ملبس اُق حرام و غزی بالحرام تیرا زاد اِرہ حرام تار پیر احرام احرام کی چادر حرام پیسوں کی طرح پھانا پینا حرام تھا تو تیری فنہ یستجاب ہولا تھا تیری کوئی دعا تو نہیں ہو سکتی تو یقین ایک مسلمان کو ان باتوں پر بڑا خیال بتایتے ہیں کہ جب وہ جا رہا ہے تو وہ رزق حالات کا احتمام کر کے جائے جیسے اللہ میں ایک بار چیزتا ہے اے تائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کھوتا ہے مدہ پرواز کر کے وہاں کی جائے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا ڈاکٹر پیر حبیب الفانی صاحب آپ کا یقین ایک آپ نے اس موضوع کے حوالے سے ہماری بڑی خوبصورت اینمائی فرمائی اور یقین ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ رو بلیدر استطاعت دے دے اور حج بیعت اللہ کی سعادت سے اسے بیرہ بند فرما دے یقین میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جا چکے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو لوگ نہیں جا سکے ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور نا دیکھنا ہم جب جانا چاہتے ہیں انسان تو یقین جس میں ہم نے پہلے بات کی میں نے مہمانوں نے بات کی کہ ہمیں اس کے لیے پورا جو ہے سیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا فریضہ ہم سر انجام دینے چاہ رہے ہیں اس کے والے سے ہمارے پاس پوری معلومات ہونی چاہیے ہمیں سیمنارز کو اٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں جو ورکشوپس ہیں ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے یقینہ گورنمنٹ کے سطح پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں انفرادی طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بکس پڑھنی چاہیے اس حوالے سے مینول پڑھنے چاہیے اب تو بہت ساری بکس بھی آ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مینول آ چکی ہیں آپ ان کو گھلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں وہ ڈائریز آپ کی پاس موجود ہوتی ہیں پکچرز کے ساتھ موجود ہیں میں نے بہت ساری بکس پڑھی ہیں اور یقینہ اس سے بڑا مندہ استفادہ کرتا ہے معلومات حاصل کرتا ہوتا ہے بتایا گیا ہے کیسے آپ نے مناسق کی حاج ادا کرنا ہے کون سے مسنون عمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سے دعائیں ہیں اور کس کس وقت پر ہم نے کیا جو ہے وہ پڑھنا یقینا یہ لاہور کے ایک ادارہ ہے دارو سلام انہوں نے پرنٹ کی ہے آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں دیگر جو ادارے ہیں ان سے بھی آپ لے کر استفادہ کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ مناسق میں کمی رہ جائے تو ہم جو صحیح معنی میں جو حاج کے تقاضیں اس کا پورا نہ کر سکیں ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ